اسلام علیکم ایمیون آج میں آپ کے لئے بہت ایک زبت دسی ریسیپی لے کے آئی ہوں یہ اپنے میں زبت دس سیکنٹینر سے اپنا زبت دس آٹا دکال رہی ہوں اور آٹا زبت دس جو ہے وہ انڈ ہو گیا ہے اور یہ زبت دس آٹا جو ہے نا وہ ہے الیفنٹ کا اور جسے ہم کھا کے الیفنٹ الیفنٹ ہو جاتے ہیں یہ کیچٹ میری بہت ساری ویڈیوز میں یوز ہونے والا ہے کیونکہ میں اس کو ایوڈی روٹین میں یوز کرتی ہوں اس کے پر سب سے زیادہ دو ہی بلیڈ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں ایک یہ انیونز میں سے کر لیتی ہوں گریٹ اور ایک یہ جسے میں آپ کا ٹیٹوز کر لیتی ہوں گریٹ اور کارلک ہم لوگ گریٹ کریں گے اس چھوٹے سے گیچٹ کے ساتھ ریلی نائس ریلی گیڈ ریلی ریکمینڈڈ اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کر دینا ہے اور جیسے دیکھیں آپ کے ہزبنٹ ساتھ پاس سے گزریں اور ان کی آنکھوں میں دفا آنکھیں ڈال کے دیکھیں اس کے بعد میری طرح آپ نے ترکو ترکو ساری سبزیاں چھیل کے کاٹ کے بنا کے پکا کے ان کی آنکھیں رکھتے دیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کیا آپ لیٹو چکے یہ بہت ہی ڈیفرنسی ریسپی ہے آج کسی کا بھی دل کھانے پر نہیں تھا اور جو ہے بس سب ہی ایسی بس پیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ سناک سا کچھ ایسا سا مل جائے میسی روٹی اور آلو پراتھا کا مکس ریسپی ایسی ایک خودی انوینٹ کی ہوئی ہے اس کو میں ہر تفاہ بناتی ہوں بہت اچھی بنتی ہے آپ بھی ٹرائے کریں بہت اچھی بنے گی آپ کے لیے شاید یہ بہت ہی نیو ہوگی کیونکہ آپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کچھ بن سکتا ہے یہ بہت ہی موڈرن قسم کی میسی روٹی ہے جسے کہتے ہیں میسی روٹی جس میں آپ پیاز اور مسالے اور یہ سب کچھ ڈال کے بناتے ہیں بس یہ جو ہے نا آلو کا پراتھا اور بسی روٹی کا مکس چر ہے ہلچہ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے سوکہ دھنیا سیرہ اور تھوڑی سی اچھ وائن اور اس کو میں اس میں ڈال کے پیس لوں گی ہمیں اسے گرائیڈر میں نہیں پیسنا کیونکہ ہمیں اس کا پاورٹر نہیں چاہیے ہمیں اسی طرح اسے پیسنا ہے تاکہ اس کے تھوڑے دانے دانے پاکی رہیں فریشلی کھٹے میں مسالوں کی خوشبوگی تو بات ہی الگ ہے مزید اس ریسیپی میں کیٹلے گا کشمیری مرش ہلتی اور دمک اور کھرش چلیز جو چیز آپ کو نہیں پسند آپ سکپ کر سکتے ہیں آپ اپنی ریسیپی انویٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ڈرائی پاسلے کا پیکٹ دکھا رہی ہوں کہ میں اس میں ڈرائی پاسلے ڈال رہی ہوں آپ اس میں فریش کرینڈر بھی رہا سکتے ہیں منٹ بھی ڈال سکتے ہیں بہت ساری انویشنز ہو سکتے ہیں اور میں نے وہ کی ہیں اور ہر طرح سے یہ ریسیپی بہت اچھی بنتی ہے مزید اس میں میں ڈالوں گی کارلک کارلک کو میں گریٹ کر کے ڈالوں گی گریٹڈ کارلک کے خوشبو بہت زیادہ اچھی رہے گی اس ریسیپی میں بارش کے موسم میں جیسے ہم پکوریں انجوائے کرتے ہیں آپ اس ریسیپی کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس ریسیپی کے بیسٹ آؤٹکم کے لیے میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹپ دیتی جاؤں بیسٹ تو یہ ہی ہے کہ آپ فلور وغیرہ ڈالنے سے پہلے آپ اپنی ویجیز اور جو مسالیں ان کو ڈال کے پہلے سے مکس کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ ویجیز اپنا پانی چھوڑ دیں اور پھر جب آپ اس مکسچر میں اپنے ڈرائی انگیجئن پاوڈر انگیجئن ڈالیں گے تو وہ بہت اچھا سا آٹک نیٹ ہوگا یہاں میں نے آلو بھی شامل کر دیا یہ جو کہ ہے ہمارا میرین کی ایڈی انگیجئن میں اسے سپیچولر سے ہی مکس کروں گی کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندے میں اور اسی دکت محسوس ہوتی ہے مزید اس ریسیپی میں انگیجئن چائے کے سو انگیجئن کو میں اس کیجر سے کرنے لگی ہوں تاکہ ان کا تھوڑا سا تو پانی نکلے اور ہاف ہی میں نے گرین چیلی لیے کیونکہ گرین چیلی بہت زیادہ تیز تھی اور اس ریسیپی میں پلین فلاور اور ویسن بھی ڈالیں گے اور آپ یہ کونٹیٹی اپنی مرزی کی رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ یہاں میں نے اس مکچر کو نیٹ کرنے کے لیے پانی کو یوز کیا ہے اگر آپ اپنی ویچیز کو مسالے میں پہلے سے مکس کر کے رکھیں گے اور وہ پانی چھوڑ دیں گی تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے مکہی کی روٹی کو بناتے ہیں اسی طرح احتیاط سے اس کو بنا کے اپنے گرم طور پر ڈال دینا ہے اور اس کو پلٹ سپٹ سپل لپٹ لپٹ کر کے اس کو پکانا ہے مطلب اس کی سائز شنج کرتے رہنا تاکہ یہ جلینا اور پک بھی چاہے اور اس کو اوائل کے ساتھ اس کو مساج بھی کرتے رہنا میں یہاں پہ دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہو تاکہ یہ تو درستو طوانہ رہیں آپ نومل گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے ویسا بنا لیں یہ میری مزیدتار سپدہ سی ریسی پی تیار ہے مجھے بتائیں میں اس کا کیا نام رکھوں بچوں کی وجہ سے میں نے اسے بہت زیادہ سپائسی نہیں بنایا اسے میں سے ہوت سوس کے ساتھ لے رہی ہوں آپ بہت ساری سوسز بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کو جوئے کر سکتے ہیں یہ ہماری مزیدتار سی خوشبوتار سی بہت ہی خوبصورت سی ریسی پی تیار ہے تینکیو سو مچ فور وچن